پورپردان منطری اٹل بیہاری باجپری کو لے کر بڑی خبر ان کی صحت کو لے کر ایمز نے ایک بیان جاری کیا ہے بیان میں ایمز کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اٹل جی کا سوستہ ستھر ہے ان کی حالت ستھر ہے انہیں انٹی بائیٹکس دیے جا رہے ہیں اور ان پر علاج کا اثر ہو رہا ہے یہ بڑی بات ہے لیکن سنکرمن ختم ہونے تک ابھی انہیں اسپتال میں ہی رہنا ہوگا پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ آج انہیں ایمز سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکٹرز لگاتار ان کی حالت ستھر ہونے کے بات کر رہے تھے اور صبح 9 بجے یہ میڈیکل بولٹین آنا تھا لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ میڈیکل بولٹین آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حالت ان کی ستھر ہے لیکن ابھی انہیں ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو انٹی بائیٹکس دیے جا رہے ہیں اور ابھی انہیں اسپتال میں ہی رہنا ہوگا کل تمام بڑے نیتا پہنچے تھے پور پردھان منتری واجپئی کا حال چال جاننے کے لیے پردھان منتری موڈی 50 منٹ تک ایمز ہسپٹل میں رہے تھے ساتھ ہی انہوں نے 18 ڈاکٹرز کی ٹیم سے پور پردھان منتری واجپئی کی سہت کے بارے میں اپ ڈیٹس لیے تھے بی جے پی پریزیدنٹ آمیت شاہ پہنچے تھے جے پی نڈڈا تھے لالکریشنا اڈوانی گئے تھے اور کانگریس ستیقش راہول گاندی بھی کل ایمز گئے تھے اور تازہ میڈیکل بولٹن میں ایمز کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹل جی پر علاج کا اثر ہو رہا ہے لیکن انفیکشن ہے تو انفیکشن کے ختم ہونے تک ابھی انہیں اسپتال میں ہی رہنا ہوگا تو کل صبح قریب 11 بجے واجپئی جی کو ایڈمیٹ کرائے گیا تھا ایمز میں حالانکہ جو پہلا اپ ڈیٹ ایمز کی طرف سے آیا تھا اس میں ایک آ گیا تھا کہ یہ ایک روٹین شیکپ ہے اور پھر کل دیر رات میڈیکل بولٹن آیا جس میں انہیں انفیکشن ہونے کی بات کہی گئی انہیں ساس پہ تکلیف ہونے کی بات کہی گئی اور ساتھی یورین انفیکشن ہونے کی بات کہی گئی اور آج صبح 9 بجے ایک میڈیکل اپ ڈیٹ آنا تھا جو کی نہیں آیا میڈیکل بولٹن نہیں آیا پھر کھا گیا 11 بجے آئے گا لیکن ابھی ایمز کی طرف سے یہ میڈیکل بولٹن جاری کیا گیا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ انٹی بائیٹکس ان کو دیے جا رہے ہیں اور ان کا سواستھ جو ہے ان کی حالت جو ہے وہ ستھر ہے ایسے میں فولی ریکاور ہونے تک پورے طریقے سے سواستھ ہو جانے تک پاچپیس آپ کو ایمز میں ہی رکھا جائے گا انہیں ڈسچارج نہیں کیا جائے گا حالانکہ کل رات یہ کہا جا رہا تھا کہ آج واجپیس آپ کو ڈسچارج کیا جا سکتا ہے انہیں گھر کے لیے چھٹی دی جا سکتی ہے 18 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو لگاتار واجپیس جی کے سہت پر نظر بنائے رکھے ہیں اور زیادہ ڈیلز کے لیے رکھ کرتے ہیں میرے سہیوگی رویند کمار کا رویند کیا اپ ڈیٹ ہے پور پردان منتری واجپیس کو ابھی ایمز میں ہی رہنا ہوگا اور کیا جانکاری مل رہی ہے دیکھیں ابھی جو ہیلتھ بولیٹین جاری ہوا ہے اس میں سابطور کہا گیا ہے کہ جو انفیکشن ہے یا دوسرے پارٹ میں جو انفیکشن ہے اسے جب تک پوری طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے تب تک ان کو ایمز میں ہی رکھا جائے گا اور میں بتا دوں کہ آج سبح ہی ڈاکٹرز کی جو ٹیم 18 ڈاکٹرز کی ٹیم ہے ان سے ایک ڈاکٹرز سے بات ہوئی ان کے پریوار والوں سے بھی بات ہوئی تھی تو ان کا سابطور کہنا ہے کہ جب ایک بار واجبہی جی ایمز آئی گئے ہیں یہاں بھارتی ہوئی گئے ہیں تو ان کا سارا ٹیسٹ ہم لوگ چاہیں گی کرالے چاہے ایم آر آئی ہو یا دوسرے پارٹ جہاں بھی ڈاوٹ ہے تو کہیں نے کہیں ایک دو روز اور بھی ایمز میں رہنا پڑ سکتا ہے اٹل بھی ہیری واجبہی کو جیس طرح سے بولیٹنگ بھی جاری ہوا دیکھنے کو مل رہا ہے آج بھی کئی منتری یہاں پر آئے ہیں چاہے پی پی چودری ہو ویجائے گویل ہو اشوینی چوبے ہو ایسے کئی منتری یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پورپردان منتری من موہن سنگھ کے بھی یہاں آنے کی سمبھاؤنا ہے تو کئی یہاں پر منتری گنوانے بیکتی یہاں پر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کو آئی سیو میں رکھا گیا سپریٹ رکھا گیا ان سے کسی کو ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے تو جو بھی آ رہے ہیں پریوار والوں سے اور ڈاکٹروں سے مل کے یہاں چلے جا رہے ہیں اس کے پہلے ڈاکٹروں نے آج صبح بھی ان کو انجیکشن بھی دیا ہے اور سارے جو بڑی پارٹ سے سب کی ایک طرح سے جانچ بھی ہوئی ہے کہیں نے کہیں جو انفیکسن ہے یورین میں کل سے ہی جو میڈیکل گولیٹین جاری ہوا تھا جو ڈاکٹروں کا کرنا تھا اسے پوری طرح سے ختم کرنے کے بعد ہی اٹل بیہری وائچپیو کو یہاں سے ڈسچارج کیا جا گا مانا جا رہا ہے کہ کل دیر شام تک یا پرسو دو پر تک انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا شکریہ رویندر اس اپ ڈیٹ کے لیے کیونکہ لگاتار یہ کہا جا رہا تھا کہ واجپیو ساپ کو آج ڈسچارج کیا جا سکتا ہے لیکن جیسا کہ میرے سہیوگی بتا رہے تھے کل شام تک یا پھر پرسو صبح تک کا انتظار کرنا پڑے گا